میڈیکل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے جس میں میڈیکل کے اور ڈینٹل کے داخلہ ٹیسٹ کے سلسلے سمیت دیگر امور جائے اس پر بات چیر کی گئی ہے سلسلے میں اس وقت موجود ہیں ایچ ای سی کے آفس میں ہوا سے اس وقت موجود ہیں پریزیڈنٹ پاکستان میڈیکل کمیشن ڈاکٹر نوشاک شیخ ان سے بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ جیونیوز کو وقت دینے کے لیے سب سے جو امپارنٹ چیز ہے میں آپ کو بچوں کو یہ کلیر کر دوں کہ سلیبس وہی رہے گا جو لاس یر تھا تھرٹین نومبر یا بیس نومبر دونوں سنڈے ہیں تیرہ اور بیس دونوں میں جو بھی متفق ہوگا تو ایک ہی دن پر ٹیسٹ ہوگا ایک ہی دن میں سارے پاکستان کے اندر ہم صبح سے دوپیر تک ٹیسٹ کر لیں گے ایک ہی سٹینڈرڈ ہوگا پیپر کا کہ جس طرح کسی کو کوئی زیادتی نہ ہو سیم سٹینڈرڈ کے ساتھ سیم پیپر کے ساتھ پورے پاکستان میں ایک دن میں کر دیں گے انشاءاللہ جو ام ڈی کےڈ میں فیفٹی فائی پرسنٹ لے گا وہ الیجبل ہوگا کہ ایم بی بیس میں داخلہ لے چکے لے لے اور جس کی فارٹی فائی پرسنٹ تک ام ڈی کےڈ میں ہوگی وہ الیجبل ہوگا کہ بی ڈی اس میں یا ڈینٹل میں داخلہ لے لازٹ ٹائم ہم نے پی ایم سی نے یہ قانون کیا تھا کہ سکسٹی فائی پرسنٹ سے ابو جس کی انٹرم میں مارکس وہ اپلائی کر سکتا ہے اس دفعہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ جی سکسٹی پرسنٹ والے جو انٹرم میں ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ہر پروونس کے اندر ایک پبلک سیکٹر یونیسٹی سارے پروونس کا اگزام لے گی اور امتحان لینے کے بعد ریزلٹ پی ایم سی میں وہ ریجسٹر کرائے گی سب پی ایم سی میں ریجسٹر ہوگا تو ویدن ون ویک ٹائم پی ایم سی جو ہے وہ ان کو میرے ڈس پناکے دے گی کہ آپ ان کے بچوں کے ایمیشن کر لیں اسلام علیکم ایری وان ڈیا سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں پاکستان میں ایجوکیشن سیکٹر سے ریلیٹیڈ کچھ ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا تو آئیے ویڈیو کی جانب سب سے پہلے تو پی ایم سی نے اپنے ٹیوٹر اکاؤنٹ پر پلیسی کو پوسٹ کیا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں نلی ای کے حوالے سے پی ایم سی کی پلیسی کے خلاف ہیں اور جتنی بھی پلیسی بنائی جا رہی ہیں ان کے خلاف ہیں اور بقاعدہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں آواز بھی بن رہے ہیں اور مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ نیشنل ہیلتھ منسٹر عبدالقادر بٹیل ان سے کہ نلی کے معاملے کو سالب کیا جائے اور پی ایم سی کو ختم کیا جائے پی ایم ڈی سی بھی کافی دیر سے مطالبے کر رہی ہے کہ پی ایم سی کو ختم کیا جائے حالانکہ تمام تر معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے پی ایم سی نے کافی زیادہ سٹوڈنٹوں کے مطالبے مانے بھی ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید بھی سٹوڈنٹوں کے مطالبے پورے ہوں گے اور یہ بھی بہت زیادہ یہاں پہ آرگنائزیشنز ہے کہ پی ایم ڈی سی کے حق میں بہت زیادہ سٹوڈنٹ ہے اور مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ پی ایم ڈی سی کو لائے جائے سٹوڈنٹوں کا بھی شاید مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ پی ایم ڈی سی کو واپس آنا چاہیے اور اب تو مزید ٹائم ہی ضائع ہوگا اگر پی ایم ڈی سی کو واپس لانا ہے تو دوسرے نمبر پر بات کروں تو ایم ڈی کیڈ کے حوالے سے یہاں پہ میٹنگ میں ڈسکس کی گئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کب تک ایم ڈی کیڈ ایکسپٹ کیا جائے گا تو کچھ باتیں یہاں پہ میں منشن کروں گا کہ یہاں پہ پبلک اور پرائیویٹ دونوں کاجز میں ڈینٹل میں بہت جلد انونسمنٹ ہو جائے گی ڈیٹس کی جو ہیں وہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں بہت جلد انونسمنٹ ہو جائے گی اس کے لئے کہا گیا ہے کہ ایک دو ہفتے میں انونسمنٹ کر دیں گے اور اس کے لئے میٹنگ چل رہی ہے نیشنل ہیلتھ منسٹر نے بھی یہاں پہ وزر کیا ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہاں پہ پرائیویٹ میڈیکل ڈینٹل کالج میں جو میڈیکل کالجز ہیں ان کے چانسلر کے ساتھ پریزیڈنٹ جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے ان کی میٹنگ ہو رہی ہے اور ایم ڈی کیڈ کے حوالے سے کچھ فیصلے دیے جا رہے ہیں اور بھی کافی زیادہ پلیسی ہیں جو ایم ڈی کیڈ کے حوالے سے چینج کی جا رہی ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جن میں یہاں پہ چینجیں کی جا رہی ہیں جہاں تک کہ ایم ڈی کیڈ کو کنڈیکٹ کرنے کی بات تو کہا جا رہا ہے کہ نومبر میں لازمی طور پر ایم ڈی کیڈ کنڈیکٹ کر لیا جائے گا یہاں پہ ڈیلے نہیں کیا جائے گا ایک ہی دن میں ہیلڈ ہو جائے گا اب یہاں پہ پرویجنل لیول پر ہوگا اس حوالے سے کافی زیادہ اپ ڈیٹ یہاں پہ محصول ہو چکی ہیں اس کے علاوہ سن میں ایم ڈی کیڈ کے حوالے سے کچھ چینجنگ کی گئی ہیں ایم بی بی ایس کے لیے یہاں پہ 55% ایم ڈی کیڈ کو کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ پاسنگ کرائیٹیریا اور بی ڈی ایس کے لیے تو ایسی اور اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ رہیں لیٹسٹ ویڈیو سے بخبر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ